اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گوگل کیا ایک صرف سرچ انجن ہے یا گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے سو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ گوگل ایک سرچ انجن ہے صرف لیکن اصل میں گوگل صرف ایک سرچ انجن نہیں رہا گوگل جب سٹارٹ ہوا تھا تب گوگل ایک سرچ انجن سے سٹارٹ ہوا تھا لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے بزنسز میں بہت ساری نئی پرادکٹس ایڈ کی جو کہ بقاعدہ ایک خود بزنس بنتی گئیں اور اب گوگل از ایک کمپنی بہت سارے بزنسز اون کرتی ہے گوگل نے بہت ساری پرادکٹس دیفرنٹ کیٹگریز میں لانچ کی ہیں جس میں فور ایکزمپل سب سے پہلے ویب پرادکٹس گوگل جس میں اس نے کافی ساری جو انٹرنیٹ بیس پرادکٹس تھی وہ لانچ کی ہیں اس میں موسٹ پرومیننٹ جو گوگل کی سرچ پرادکٹس تھی وہ تھی لیکن اس کے بعد گوگل جب لانچ کرتا گیا مختلف پرادکٹس وہ دیفرنٹ کیٹگریز میں جاتا گیا فور ایکزمپل اس نے دیولپمنٹ کے لیے لوگوں کے لیے ڈیویلپرز کو آسانیہ پیش کی تاکہ وہ اپنی اپس اپنی ویب سائٹس یا اپنی پرادکس میں گوگل کی پرادکس انٹیگریٹ کر سکیں تو وہ بہت ساری انہوں نے ڈیویلپمنٹ کی پرادکس لانچ کی دن اس نے اپنے آپریٹنگ سسٹم لانچ کیے اپلیکیشنز لانچ کی اور کرتے کرتے اس نے بہت ساری اپلیکیشنز کا پول بنا لیا اور بیسیکلی اس سب وہ یوزر کی نیڈ کو انڈرسین کرتے ہوئے پرابلمز کو سالف کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کو انکریز کرتا گیا آپ لوگوں نے جب پرادکس یوز کی ہوگی گوگل کی تو یہ کچھ ایسی پرادکس ہیں جو کہ عام طور پر بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں یہ وہ روز مادہ کی پرادکس ہیں جس کو آپ ڈیلی بیسیز پر یوز کرتے ہیں مختلف قوموں کے لیے for example گوگل کی سرچ کے بعد یا سرچ کے ساتھ جی میل ایک بہت بڑی اور بہت امپورٹنٹ سرویس ہے جو کہ بہت سارے لوگ یوز کر سکتے ہیں جی میل نے آ کر ای میل کا کانسپ چینج کیا جی میل سے پہلے ای میل کے کافی پروگرامز موجود تھے لیکن وہ اس قدر پاورفول اور اس قدر کنوینینٹ نہیں تھے جس قدر گوگل نے اس کو بنا دیا پھر گوگل نے ڈیفرنٹ پرادکس لانچ کی for example ڈرائیو ایک بہت امپورٹنٹ پرادکٹ ہے جس میں آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ گوگل پہ اپنی ڈرائیو یا ڈیٹا جتنی بھی فائلیں ہیں آپ سنگ کریں اس کے اوپر شیئر کر کے آپ رکھ سکتے ہیں گوگل کیلینڈر ایک اور اپ ہے جس پہ آپ میٹنگ سکیجول کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے پوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور آپ اپنا کیلینڈر منیج کر سکتے ہیں so گوگل کیلینڈر is kind of the default کیلینڈر for a lot of people in today's life گوگل میپس ایک بہت بڑی پرادکٹ تھی جو گوگل نے لانچ کی اور اس کے بعد لوگوں کی کافی زندگی آسان ہوئی for example کمیوٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے بیس راستہ کون سا ہوگا کہاں پر سڑک بند ہے کہاں پر سڑک کھلی ہے کون سا راستہ سستہ ہے مطلب کہ کہاں ٹول نہیں ہے کہاں پر آپ زیادہ ٹول دینے پڑھیں گے کہاں پر سفر زیادہ ہے اپر ٹائم کام ہے اس ساری چیزیں گوگل نے سہولاً محسر کی لوگوں کو موبائل کے اوپر بھی ڈیسٹوپ کے اوپر بھی گوگل میپس کی بدولت پھر گوگل نیوز ایک گوگل کی سرویس ہے جس پہ گوگل نیوز کانٹنٹ دیتا ہے اس کے بعد یوٹیوب ایک بہت بڑی پرادکٹ ہے جہاں پر یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب بائی ڈیفالٹ ایک ویڈیو ویب سائٹ ہے جب بھی آپ ویڈیو کی بات کرتے ہیں یا ویڈیو ہسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب کی بات کرتے ہیں کروم براوزر آپ لوگ یوز کرتے ہوں گے کروم براوزر بھی گوگل کا ہے جو کہ گوگل نے براوزر کی پرابلمز کو سولف کرنے کے لیے انٹرنیٹ ٹکنالوجی کو ایڈوانس کرنے کے لیے گوگل نے کہا کہ کیوں نہ وہ دوسرے براوزر پر ریلائے کرنے کی بجائے اپنا براوزر لانچ کریں اس کو اپنی ٹکنالوجی کے مطابق لانچ کریں اور گوگل نے اس کو لانچ کیا اور وہ اب ایک بہت بڑی پرابلمز بن چکی ہے کافی مارکٹ کا شیئر گوگل کروم براوزر کے پاس ہے اگر آپ ٹرانسلیشن میں انٹرنسٹیڈ ہیں اگر آپ نے کبھی کوئی ٹرانسلیٹ کیا ہو انگلیش سے اردو اردو سے انگلیش یا کسی دوسری زبان میں تو گوگل ٹرانسلیٹ سے بہتر کوئی آپ نہیں ملتی گوگل ٹرانسلیٹ گوگل نے لانچ کیا تاکہ وہ لینگویج کے بیریئر کو سمجھ سکے کہ کیا جو اردو میں بات کی جارہی ہے اس کا انگلیش میں کیا مطلب ہوگا کیا کانٹیکسٹ ہوگا اور جو انگلیش میں بات ہو رہی ہے اس کا اردو میں کیا کانٹیکسٹ ہوگا لیکن یہ وہ پرادکٹ ہیں جو صرف عام لوگوں کو روزمارہ کے یوزیج میں ہیلپ کرتی ہیں لیکن بہت ساری گوگل کی ایسی پرادکٹ بھی ہیں جو کہ شاید کافی لوگوں نے نہیں سنی بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ان پرادکٹس کا لیکن وہ بہت بڑی پرادکٹس خود میں ہیں ان میں سے کچھ پرادکٹس کا میں ذکر کروں گا فور ایگزمپل گوگل نے بزنسز کے لیے پرادکٹس لانچ ہی ہیں لیس پوز کہ گوگل ایڈز کے نام سے ایک گوگل کی بہت بڑی پرادکٹ ہے بیسیکلی گوگل ایڈز کے ثروع گوگل اپنے سارا بزنس کماتا ہے تقریباً 90% کے ایراؤن جو گوگل کی ارننگ ہوتی ہے وہ گوگل ایڈز کے ثروع ہوتی ہے گوگل ایڈز بیسیکلی بزنسز کو سہولت میں اثر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی ویب سیٹ پہ جہاں پر گوگل ایڈز جو کے دوسری پرادکٹ ہے وہ لگا ہوا ہے وہ کسی ویب سیٹ پہ بزنس کو مارکٹ کر سکتے ہیں ایڈورٹائز کر سکتے ہیں اور گوگل کے اوپر بھی وہ ایڈ چلا سکتے ہیں پھر گوگل ایڈز جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو پابلیشرز ہیں جسے ہاں اخبار ہوگئے یا دوسرے بلاغز ہوگئے جو بھی ویب سیٹ اپنی جس کے پاس ٹریفک بہت زیادہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹریفک کو ریلیونٹ ایڈ دکھائے جائیں وہ اپنے ویب سیٹ کے اوپر گوگل ایڈز کی پرادکٹ کے تحت ویجٹس لگاتے ہیں گوگل اس پیس کو بائے کرتا ہے گوگل ایڈز کے تھوہ اور وہاں پہ جب ایڈ دکھتے ہیں تو جن کی ویب سیٹ سے ایڈ دکھ رہے ہیں ان کو گوگل پیسے پی کرتا ہے کیونکہ انہوں نے وہ پیسے کمائے ہوتے ہیں اور چونکہ ان کی کانٹینٹ کی وجہ سے گوگل کو بھی ارننگ ہو رہی ہے تو گوگل اپنا ایک حصہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے اسی طرح سے ایک اور پرادکٹ ہے گوگل می بزنس کے نام سے جو کہ گوگل میپس کے ریلیٹیڈ ہے کہ اگر آپ کا بزنس ہے جو کہ فیزیکل بزنس ہے اور گوگل میپس کے اوپر اس کی لسٹ نہیں ہے تو آپ اس کو گوگل می بزنس میں کلیم کر کے اس کی ریٹنگز اس کی فوٹوز اس کی سٹیٹس اپ ڈیٹس اس طرح سے آپ فیس بک پیج یا دوسرا کوئی پیج مینج کرتے ہیں اس طرح سے گوگل می بزنس کے اوپر آپ گوگل کا ایک پیج مینج کرتے ہیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ گوگل میں کوئی سرچ کرتا ہے آپ کی پرڈکس آپ کی اوکی لیٹرس ٹوف اور آپ کی اوکی لیٹرس فوٹو کو گوگل میں سائٹ پر نظر آتی ہے اسی طرح سے گوگل اینلیٹکس ایک اور پرڈکٹ ہے جو گوگل نے فری ٹول پروائیٹ کیا ان ویبسائٹس کو جو اپنی ویبسائٹ پر ٹریک کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے یوزرز آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں ویبسائٹ پر آکے تو اس سب چیزیں گوگل آپ کو ڈیٹا پروائیٹ کرتا ہے بیس ڈان ڈیر ٹکنالوجی تو آپ کو وہ محصر سہولت محصر کرتا ہے بلکہ یہ ڈیٹا وہ خود بھی اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے وہ اسی ڈیٹا کی ویسے وہ ٹریک کرتا ہے کہ کس ویب سیٹ پر کتنے لوگ جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کونسا پیج اوپن کر رہے ہیں کہ کس پیج سے وہ ایکزیٹ کر جاتے ہیں کس پیج سے انٹری کرتے ہیں اس طرح سے مختلف چیزیں وہ ٹریک کرتا ہے اس کے بعد گوگل کی ایک اور گوگل ٹائگ مینجر کے نام سے پارکٹ ہے اس ٹائگ مینجر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے جیسے جیسے گوگل کے اوپر ویب سیٹ کے اوپر کوڈز کی جو انسالیشن بڑھتی گئی گوگل نے اس پرابلم کو سولف کرنے کے لیے گوگل ٹائگ مینجر لانچ کیا ہے جو کہ ایفیشنٹ ہے فاسٹ ہے اور اگر آپ اپنا گوگل اینٹیس کا کوڈ یا فیس بک پکزل کا کوڈ یا کوئی یور ٹریکنگ کوڈ ویب سیٹ پہ لگائیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ ہر پیچ پہ جا کے باری باری اس کو لگائیں آپ گوگل کی اس پرادکٹ کے تحت آپ ایک ہی جگہ سے مینج کر سکتے ہیں اور آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ کونسا کوڈ کس پیچ پہ لانچ کرنا ہے اور کونسا نہیں کرنا اس کے بعد ایک اور بزنس کی پرادکٹ سے گوگل سرچ کنسول کے نام سے گوگل کسی ویب سیٹ کو پینلائز کرتا ہے کہ نہیں گوگل کسی ویب سیٹ کو ایکسیس کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں گوگل ویب سیٹ اونرز کو انفرمیشن نوے کرنا چاہتا ہے اور وہ کرتا ہے پھرو گوگل سرچ کنسول یہ گوگل سرچ کنسول بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ جب آپ کی ویب سیٹ ہوتی ہے آپ گوگل سرچ کنسول میں جا کے ریجسٹر کرتے ہیں اس ویب سیٹ کو ریجسٹر کرنے کے بعد گوگل آپ کو الیرٹس بھیجتا ہے اگر اس کو کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کو گوگل سرچ کنسول سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ گوگل کو کون سے پیجز کی ایکسیس نہیں مل رہی کون سے پیجز بلوکت ہیں کون سے پیجز اوپر جا رہے ہیں کس کی ویڈ کی گرنس آپ کی کیا سرچز آ رہی ہیں اسی طرح سے کچھ اور پرڈکٹس ہیں جو شاید آپ نے سکول کالیج یونیورسٹی میں یا اگر اپنے بزنس میں یا اپنی جاپ کے اوپر آپ نے یوز کیے ہوں وہ بہت ساری گوگل کی آفیس کی پرڈکٹس ہیں جس طرح سے مایکروسافٹ آفیس ہر سسٹم میں یا ہر کمپیٹر میں آویلیبل ہوتا ہے اسی طرح سے گوگل نے اس کا ایک آن لین ورزن لانچ کیا ہے جس میں وہ بیسیکلی ڈاکس، چیٹس اور سلائٹس کے نام سے ورڈ، ایکسل اور پاورپینٹ کے آلٹرنیٹ گوگل نے پرڈکس بنائی ہے تاکہ آپ اپنا سارا بزنس آن لین کر سکیں آن لین کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا اگر سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے، کریش ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے تو آپ کا ڈیٹا لوس نہیں ہوتا آپ کا آن لین ہونے کی وجہ سے آپ کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں آپ کہیں سے بھی اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور ملٹیپل لوگ اس کو ایک ٹائم پر ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تو کافی سہولت محسر ہے اگر آپ آفیس یا ایڈیوکیشنل بیس پر کام کرتے ہیں کالینڈر یہاں پر پھر لکھا ہے جن کو آرگنیز کرنا ہے کلاس کر جو لوگ کالینڈر بھائی جو اس کا سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس موبائل ہیں تو فوٹوز بیسیکلی ایک بہت بڑی ایک اور اپ بن چکی ہے کہ گوگل فوٹوز بیسیکلی نکلا تھا گوگل پلس میں سے گوگل پلس کی ایک پرڈکٹ تھی فوٹوز کے نام سے جس میں وہ ساری کی ساری آپ کی فوٹوز سنگ کر لیتے ہیں وہ بھی فری آف کوسٹ ہائی ریزولوشن میں لیکن اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ اریجنل ریزولوشن میں چاہیے تو آپ اس کو اسپیس بائے کر کے آپ وہ بھی ہوسٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے گوگل کانٹیکٹس آپ کے کانٹیکٹس سیف کرتے ہیں ایلو ڈوو بیسیکلی چیٹ اور ویڈیو چیٹ جو ہے نا اس کے پسنجرز ہیں لیکن گوگل نے اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑا کام کیا گوگل ایپل کی طرح ہارڈ ویر میں لانچ کر رہا ہے اپنی اپورڈر اگر آپ نے گوگل پیسل یوز کیا ہے جو گوگل کا فلیکشپ فون ہے اس سے پہلے گوگل کے نیکسس کے نام سے فون آ رہے تھے گوگل نے وہ لانچ کیا ہے گوگل اب صرف سوفٹوے کمپنی نہیں رہی گوگل اب ہارڈ ویر کمپنی بھی بنتی جا رہی ہے اس نے فون کے ساتھ گوگل ہوم کے نام سے دیوائسز نکالی ہیں جس میں ایکشلی وہ ایک اسسٹنٹ ہوگا جس کو آپ کمانڈز رہیں گے وہ آپ سے بات کرے گا وہ آپ کو ریزلٹس بتائے گا ساری انفرمیشن اس کے پاس ہوگی ہے اسی طرح سے انڈرویڈ اگر آپ نے انڈرویڈ فون جیوز کیا تو آپ کے جیب میں انڈرویڈ موبائل ہیں تو اس میں جو سسٹم ہے وہ گوگل کا ہے اگر آپ نے گوگل کی ووچ یوز کیا ہے جس میں جو سوفٹر ہے وہ ویر او ایس یا گوگل ویر او ایس کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے وہ گوگل نے بھی لانچ کیا تاکہ موبائل کے اوپر جو آپیٹنگ سسٹم وہ ابھی گوگل اس کو لانچ کرے اس کے ساتھ گوگل وائی فائی کے نام سے گوگل نے اپنا وائی فائی پروڈک لانچ ہی ہے تاکہ وائی فائی کی پرابلمز ہیں جو موڈن سیٹ اپ کرنے میں آپ کو دوستوں کو بلانا پڑتا ہے یا کسی مکینے کو بلانا پڑتا ہے آپ اپنا وائی فائی آسان بنانے کے لیے کسی کو ایکسیس دینے ہے کسی کو نہیں وہ گوگل وائی فائی کے تحت آپ اس کو کر سکتے ہیں اس طرح سے گوگل کی اور بھی پروڈکٹ ہیں اگین کروم بک گوگل کی ایک ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہے یہ کروم سے ڈیفرنٹ ہے کروم ایک براؤزر ہے لیکن کروم بک ایک ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہے جس میں بیسیکلی پورے ایک پورا لیپ ٹوپ ہے اور یہ لیپ ٹوپ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نہ تو کسی ڈی ہے نہ کچھ ہے یہ ٹوٹلی انٹرنیٹ پر چلتا ہے آپ اس لیپ ٹوپ کو بائی کرتے ہیں اس پر صرف انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں سب کچھ آلیڈی گوگل کی ساری اپلیکیشن جو آفیس کانٹیکس جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا وہ سب چیزیں اس میں آلیڈی انسٹالڈ ہوتی ہیں تو یہ لیپ ٹوپ اگر آپ کا خراب ہو جائے آپ اس کو پھینک دیں آپ نیا لیپ ٹوپ لے لیں آپ کا سارا کچھ وہیں گا وہیں آپ کے ایکاؤنٹ میں سنک رہتا ہے لیکن سب سے امپورنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے کہ گوگل آج سائز تھا اس قدر بڑی کمپنی بن گئی کہ آلٹیمیٹلی ان کو گوگل کی ڈومین سے باہر نکالنا پڑا تو گوگل بہت ساری دوسرے بزنسز بھی کر رہا تھا جس میں وہ لائس سائنسز کے بزنسز جس میں وہ فائبر اپنی انٹرنٹ کی کیبلیں بچھا رہا تھا جس میں وہ روبوٹس کے اوپر لائس سائنسز مطلب ہیلتھ کے اوپر ساری چیزیں ریسرچ کرے تھے وہ گوگل کی ڈومین سے باہر ہو گئے تھے تو آلٹیمیٹلی گوگل کے فانڈرز نے یہ سوچا کہ کیوں نہ گوگل کو صرف انٹرنٹ بزنسز کی تک محدود کریں اور باقی بزنسز گوگل سے باہر نکال کے ایک سپریٹ کمپنیاں بنا دی جائیں اور ان سب کمپنیوں کو وہ کٹھا کر کے ایک گروپ کے اندر ڈال دیا جس کا نام الفابیٹ رکھا الفابیٹ بیسیکلی آپ کے الفابیٹس اے ٹو زی سے وہ ادھر نے انسپریشن لی ہے کہ اے سے لے کے زیٹ تک آپ کے جتنے بھی الفابیٹس ہیں گوگل کی آلماس ہر الفابیٹ پر ایک کمپنی ہے جس میں جی فور گوگل بھی ہے سو یہ الفابیٹ اب بیسیکلی پیرنٹ کمپنی ہے گوگل ایک کمپنی نہیں رہی گوگل کی اب پیرنٹ کمپنی الفابیٹ ہے جس کے اندر گوگل ایک کمپنی ہے دیکھیں اس کے ساتھ دوسری کمپنی ہے فرقیلی کو کرانیکل جی وی اس ساری کمپنیاں ڈیفرنٹ پارکٹس پر کام کر رہی ہیں ڈیفرنٹ سرویسز میں کام کر رہی ہیں جو کہ ہمارے سکوپ سے بہت دور ہیں لیکن جو کہ ایکچولی ہیلتھ میں ڈیفرنٹ کائیڈگریز میں گوگل لانچ کرتا جا رہا ہے تو گوگل اب صرف انٹرنٹ کمپنی نہیں رہی گوگل صرف اس سچ انجن نہیں رہا گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کے ڈیفرنٹ بیزنسزز ہیں آنے والے جنہ میں شاید آپ آٹومیٹڈ گاریاں بھی گوگل کی بنیوی چلا رہے ہوں گے